موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہی نستفا مہترم ناظرین اکرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ متففین سورہ نمبر تیراسی مکمل ہے جس کے اندر چھتیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلُلِّ الْمُطَفِّفِينَ ڈنڈی مارنے والوں کے لئے تباہی ہے الَّذِينَ اِزَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ جب وہ لوگوں سے ناب کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں وَإِذَا قَالُوْهُمْ أَوْوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب وہ انہیں ناب کر یا طول کر دیں تو کم دیتے ہیں عَلَى يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے لِيَوْمٍ عَظِيم ایک عظیم دن کے لئے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جز دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے قَلَّا إِنَّ كَتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ہرگز نہیں بے شک بدکاروں کا آمان لاما یقیناً سجین میں ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ اور آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی وَإِلُوْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ خلاقت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ عَثِيمٍ اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حس سے آگے بڑھ جانے والا گناہگار ہے اذا تُطلع علیہ آیاتنا جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے آمال نے زنگ لگا دیا ہے ہرگز نہیں بے شک اس روز وہ کافر اپنے رب کے دیدار سے یقیناً پردے میں رکھے جائیں گے پھر بے شک اس روز وہ کافر بے شک وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے ہرگز نہیں بے شک نیک لوگوں کا آمال ناما یقیناً اللیین میں ہے اور آپ کو کیا معلوم اللیین کیا ہے کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے ان کے چہروں پر آپ نعمت کی تازگی محسوس کریں گے جس پر مشت کی مہر لگی ہوگی لہذا شبقت کرنے والے کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے لہذا اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے کو ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہیے وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمُ اور اس میں تسنیم کی آمدش ہوگی عَيْنِ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ وہ ایک چشمہ ہے جس کا پانی اللہ کے مقرب بندے پینگے اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَزْحَكُونَ بلا شبہ مجرم لوگ دنیا میں مومنوں پر ہستے تھے وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب وہ ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَقِّهِينَ اور جب وہ اپنے اہل و ایال کی طرف لوڑتے تو دل لگی کرتے لوڑتے وَإِذَا عَرْأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَظَالُونَ اور جب وہ کافر ان مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بلا شبہ یہ یقیناً گمراہ لوگ ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ وہ کافر ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَزْحَكُونَ چنانچہ آج مومن لوگ کافروں پر ہس رہے ہوں گے مُسحریوں پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے کیا کافروں کو ان حرکتوں کا بدلہ دیا گیا جو وہ کرتے تھے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ متففین سورہ نمبر تیراسی مکمل سورہ تے سنیں اس کے اندر چھتیس آیتیں ہیں تمام آیتوں کا ترجمہ آپ نے سنا اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ناپ تولے میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت اور بربادی ہے ایسا اس لئے ہے کیا وہ لوگ ڈڑتے نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے حاضر ہونا ہے اگر آخرت کا ڈر ہوتا تو یہ ایسا کام نہیں کرتے پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ برے لوگوں کا عمال نامہ کہاں ہے سجین میں ہے جو زمین کے سب سے نچلے درجے میں ہے پھر اسی طریقے سے یہ تذکرہ ہے کہ نیک لوگوں کا عمال نامہ کہاں ہے اللیین میں ہے جو سات آسمان پر ہے وہاں فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں نیک لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کو مہربند شراب پلائی جائے گی پھر اس کے بعد یہ کہا گیا اس میں تصنیم کی بھی آمیزش ہوگی اس کے بعد اخیر اخیر میں یہ ذکر ہے کہ دنیا کے اندر کافر لوگ مسلمانوں کا مزاک اڑاتے تھے اور جب پاس سے گزرتے تو ہستے تھے آج بھی وہی ہو رہا دیکھ رہے ہیں مورا کل قیامت کے دن مومن لوگ ان پر ہنسیں گے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ متففین سورہ نمبر تیراسی یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر چھتیس آیتیں ہیں اس سورہ کے شان نزول میں ایک حدیث یہ ہے سننے بن نماجہ کتاب التجارات کتاب نمبر بارہ باب نمبر پیتیس حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیس حسن نوایت ہے یہ ان ابن اباس قالا عبداللہ بن اباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کی لوگ وزن کے اعتبار سے سب سے برے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری تو ان لوگوں نے اس کے بعد اپنے وزن کو اچھا کر لیا یہ صورتیں ہمارے لیے بھی ہے کیا ہم اور آپ اپنے وزن کو اچھا کریں گے ہم میں سے وہ بھائی جنڈی مار رہے ہیں اپنے وزن کو اچھا کریں گے اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا ناب تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے اس لئے کہا آیت نمبر ایک سے چھے کے درمیان غور کیجئے وَعِلُّ الْلِلْمَطَفِّفِينَ ہلاکت و بربادی ہے کس کے لیے جو ناب تول میں کمی کرتے ہیں تطفیب کہا جاتا ہے کمی کرنا ناب تول میں کمی کرنا دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے یعنی اگر لوگوں سے لیں تو زیادہ لیں تو یہاں بھی کمی ہو رہی ہے تو بھئی جتنا حقے اتنا ہی لینا چاہیے نا پھر اسی طریقے سے جب لوگوں کو دینا ہو تو کم دے رہے ہیں تو یہاں بھی کمی ہو رہی ہے تو تطفیب دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے یستوفون کہتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں اور لیکن جب دینا ہو یخسرون تو کم دیتے ہیں جو لوگ ناب تول میں کمی کر رہے ہیں وہ گھاٹے میں ہیں اللہ تعالی نے کہا ناب تول کو پورا کرو اپنے معاف درست رکھو انصاف کے ساتھ تولو اللہ تعالی نے ایک قوم کو برباد کر دیا شہب علیہ السلام کی قوم کو جو لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کب کیا معلوم اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آ جائے اللہ تعالی نے کہا ترازو کو صحیح رکھو درست رکھو سرہ اسرہ سرہ نمبر سترہ آیت نمبر پہتیس ناب تول کو پورا پورا کرو پورا کرنے کا حکم ہے وَعْفُ الْقَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيبِ ذَلِكَ خَيْرُونَ وَأَحْسَنُ وَتَعْوِيلَ کوئی چیز اگر ناپو تو تم پورا پورا ناپو اور سیدھی ترازو کے ساتھ ناپو یہ بہتر ہے اور انجام کی لحاظ سے اچھا ہے وہ لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں انہیں ڈھرنا چاہیے سرہ نام سرہ نمبر 6 آیت نمبر 152 وَأَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْتِ لَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ ناپ اور طول انصاف کے ساتھ پورا کرو کسی جان کو ہم اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے سرہ رحمان سرہ نمبر 55 آیت نمبر 9 وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِزَانَ تم انصاف کے ساتھ ناپ طول صدا رکھو اور ناپ طول میں کمی مت کرو اللہ تعالی نے شعب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا وہ ناپ طول میں کمی کرتی تھی سرہو سرہ نمبر 11 آیت نمبر 84 سے 88 کے درمیان پڑھئے وَإِلَى مَدْيَنَا خَاہُمْ شُعِيبًا اور ہم نے مدین کے طرف ان کے بھائی شعب کو بھیجا قَالَ يَا قُوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْاہِنْ غَيْرُ تو انہوں نے کہا اے میری قوم تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی پوجہ مت کرو وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِزَانَ اور ناپ طول میں کمی مت کرو بے شک میں تم لوگوں کو آسودہ حال دیکھ رہا ہوں یہ مالداروں کی حالت ہے وَإِنِّيَ خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابِ يَوْمِ مُحِيط اور بے شک میں تم لوگوں کو گھیرنے والے عذاب کے دن سے ڈھرا رہا ہوں وَيَا قُوْمِ عَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْتِ اے میری قوم ناپ طولوں کو پورا رکھو کمی مت کرو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کا مال مت لو وَلَا تَحْسُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں تم فساد مت پھیلاو بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ کے طرف سے جو چیزیں حلال کی گئی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو وَمَا عَنَى عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ میں تم لوگوں کے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں فَالُوْيَا شُعِبُ وَسَلَاتُكَ تَعْمُرُكَ اَنَّ تُرُكَ مَا يَعْبُدُ عَابَاؤُنَ اَوْا اَنَّ فَلَا فِي أَمْوَالِنَا مَانَشَا اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ان لوگوں نے کہا اے شعب آپ کی نماز آپ کو اس بات سے روک رہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھرائیں جس کی پوجہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم اپنے مال میں خرد برد نہ کریں جو ہم چاہیں آپ تو بڑے بھولے لگتے ہیں اَلَيَا قُومِ اَعْرَائِتُ مِنْكُنْتُ عَلَا بَيِّنَتُ مِرَبِّ وَرَزَقَنِ مِنْ اُرِسْقًا حَسَنَا وَمَا اُرِيدُ عَنُ خَالِفَكُمِ الٰہِ مَا آنحَاكُمَنْ وَرَزَقَنِ مِنْهُ رِسْقًا حَسَنَا وہی رب جس نے مجھ کو اچھا رزق دیا ہے تو روزی روٹی دینے والا اللہ ہے میں کسی بات کا حکم دوں اور میں اس کے خلاف کروں وہی نہیں سکتا اَمَا اُرِيدُ عَنِ خَالِفَكُمِ الٰہِ مَا آنحَاكُمَنْ اِن اُرِيدُ اِلَّا الْإِصْلَاحَ مَسْتَطَعَ میری جتنی طاقتیں میں اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں تو یہاں اصلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے دعوت کا ایک لفظ اصلاح بھی ہے اس لئے الگ الگ کچھ نہیں کرنا چاہیے خرابیوں کو دور کرنے کے لئے اصلاح کا استعمال ہوا تو یہاں عقیدے کی خرابی کے لئے بھی تو اصلاح کا لفظ استعمال ہوا اور سماجی خرابی کے لئے جو ناب طول میں وہ لوگ کمی کرتے تھے اس کے لئے بھی اصلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے تو میری جتنی طاقت ہے میں اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں وما توفیقی اللہ باللہ اور میری توفیق تو بس اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں علیہ توقلت و علیہ انید اور میرا بھروسہ اثر اللہ پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں تو شیعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ناب طول میں وہ قوم کمی کرتی تھی قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا آج بھی اگر ہم اور آپ نہیں مانیں گے ناب طول میں کمی کریں گے ایک ایک کلو کا الگ الگ رکھیں گے چہرہ دیکھ کر طولیں گے نابیں گے ڈنڈی ماریں گے ہاتھ ماریں گے اللہ پکڑ لے گا چھوڑے گا نہیں ڈھیل دے رکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوش ہے جس دن پکڑے گا وہ دن چھوڑے گا نہیں لوگ ٹرک کا ٹرک کم کر دیتے ہیں پوری سادگی ختم ہو جاتی ہے جب نیت بگڑ جاتی ہے تو کیا سے کیا کر دیتے ہیں کانٹے کو مار دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں جی نہیں اپنے سماج کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے ملک کو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اوپر والے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیچے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں جی نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں انجام کیا ہوا سواب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پکڑ لیا اور جب ہمارا معاملہ آ چکا تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنے رحمت سے اور ظالموں کو چیخ نے پکڑ لیا تو اپنے گھروں میں آودھے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ پہلے آباد تھے ہی نہیں سنو مدین والوں کے لئے دوری ہو جس طریقے سے سمودیوں کے لئے دوری ہے بربادی ہے ناب طول میں جو لوگ کمی کر رہے ہیں ان کا نقصان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جو لوگ ناب طول میں کمی کرتے ہیں بڑا نقصان ہوتا ہے سماج کا بھی نقصان ہے خود کا بھی نقصان ہے آئیے دیکھیں سرنی بن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر چھتیس باب نمبر بائیس باب العقوبات حدیث نمبر چار ہزار انیس حسن روایت ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاشر المہاجرین خمس ازب تلیتن بهنن وعوذ باللہ ان تدرکہن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجروں پانچ گناہ ایسے ہیں اگر تمہارے اندر پائے جائیں تو اللہ اس کی سزا دے کر رہے گا میں دو تین کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ نمبر ایک جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے وہاں اللہ تعالیٰ تاؤن کی اور ایسی بیماری بھیستہ جو اس سے پہلے نہیں تھی پہلے اس کی بیماری کہاں تھی اب دیکھ لیجئے کھلم کھلا برائی کا نتیجہ ہے نمبر دو جہاں لوگ ناپ طول میں کمی کریں گے تو وہاں تین سزا مل کے رہ گی بارش نہیں ہوگی نوکری نہیں ملے گی اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دے گا اور اگر لوگ زکاة نہیں نکالیں گے تو اللہ آسمان سے ہی قطرہ بھی نہیں اتارے گا اللہ جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے بارش نازل کرتا ہے آگے ہے اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے گوھر کریں کیسے کھڑے ہوں گے صحیح مسلم کتاب صفت الجنہ و نعیمیہ کتاب نمبر ایک آون باب نمبر پندرہ فی صفت يوم القیامہ اعاننا اللہ علیہ احوالنا ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جوما یقوم الناس لرب العالمین قال یقوم احدهم فی رشحی الى انصاف ازنائی عبداللہ ابھی نمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے بعض لوگ اپنے آدھے کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایسے کھڑے ہوں گے کہ اپنے آدھے کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ایک اور حدیث کندر آیا مقداد بن اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سورج انسان کے قریب آ جائے گا ایک میل کی مقدار کے بھر ہوگا سلیم بن عامر جو اس حدیث کی روایت کے اندر ہے انہوں نے کہا فَوَاللَّهِ مَا عَدْرِ مَا يَعْنَا بِالْمِيلِ اللہ کے قسم میں نہیں جانتا یہ اس میل سے مراد زمین کی مصافت مراد ہے یا وہ سلائی جو سرمیدانی میں ڈالی جائے حالا آگے رابی کہتے ہیں فَيَقُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ عَمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ لوگ اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُونُ إِلَى قَعْبَي اس تو ایسے ہوں گے کہ پسینہ جو ہے اس کے ٹخنوں تک ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُونُ إِلَى رُقْبَتَي کچھ لوگوں کے گھٹنوں تک ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُونُ إِلَى حَقْوَي اور کچھ لوگوں کے کمر تک پسینہ ہوگا وَمِنْهُمْ مَيُّلْجِمْهُ الْعَرَقُ الْجَامَن اور کچھ لوگوں کو پسینے کی لگام ہی لگا دی جائے گی یعنی پورے پسینے میں وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے ڈوب کی لگا رہے ہوں گے کیا حالت ہوگی اس لئے ذرا وہاں کے لئے تیاری کر لیے اس لئے ڈھرئے ناپ تولے میں کمی مت کیجئے آگے آیت نمبر سات سے سترہ کے درمیان غور کیجئے بدکاروں کے آمال اور احوال کیا ہوں گے جو لوگ برے لوگ ہیں ان کا کیا ہے ہرگز نہیں بے شک فاجروں کا آمال نامہ سجین میں ہے آدمی جب مر جاتا ہے برا ہے تو اس کا آمال نامہ جمع ہو جاتا ہے اس کے روحیں جمع ہو جاتی ہے سجین میں سجین سجن سے ہے اور سجن مطلب جیل تنگ جگہ یا اس کا دوسرا معنی پستی بھی ہو سکتا ہے سب معنی مراد لے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں سورہ تین سورہ نمبر پچانوے آیت نمبر پانچ اور چھے بغور کیجئے اور ہم نے اس کو سب سے نچلے درجے تک پہنچا دیا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر تیرہ اور جب اس کو دوزک کی کسی تنگ جگہوں پر زنجیر کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکاریں گے حلاکت ہے بربادی ہے کس کے لئے جو لوگ جھٹلا رہے ہیں جو لوگ جھٹا کام کر رہے ہیں ان کے لئے ہلاکت ہے بربادی ہے اب آگے دیکھئے قلب انسانی پر گناہ کا اثر ہوتا ہے انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے سورہ نترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو چونتیس بابن ومن سورت المتففین یہ حسن روایت ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے پھر دوبارہ جب وہ گناہ کر لے تو اس کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دل تک پھیل جاتا ہے وہ وہی ران ہے جس کا ذکر ہوا وہی زنگ ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے ہرگز نہیں ان کے دلوں پر برے آمال نے زنگ لگا دیا ہے تو یہاں ران سے مراد زنگ ہے آیت نمبر اٹھارہ سے اٹھائیس کے درمیان نیک لوگوں کا تذکرہ ہے اور ان کے انعامات کا ذکر ہے بے شک نیک لوگوں کا آمال نامہ اللیین میں جمع ہے تو بھئی روح اللیین میں جمع ہوگے جو ساتوے آسمان پر ہے تو نیک لوگوں کی روح وہاں جمع ہوتی ہے اس لئے یہ کہنا کہ روح دنیا میں گھومنے کے لیے آتی ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا بھئی وہاں آرام سے ہے مزے سے ہے یہاں دنیا میں گھومنے کے لیے آئیں گے کیسے تو قرآن کی اس آیت کی خلاف ہے بھئی آمال نامہ وہاں جمع ہو گیا لوگوں کی روحیں وہاں جمع ہو گئی تو کیسے دنیا میں واپس آئیں گے دنیا کے جھمیلے میں پڑھنے کے لیے آئیں گے کی نہیں اس لئے یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے نیک لوگ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے جنت کے اندر سب سے بڑا اینام اللہ کا دیدار ہے حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 181 صحیح رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل جنتی الجنتا قال يقول اللہ تبارک و تعالی تریدون شئی ازیدکم فیقولون علم تبیز وجوہنا علم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار قال فیکشف الحجاب فماعوتو شئی احب الیہ من النظری الى ربهم عز وجل صحیح رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم لوگ کچھ اور چاہتے ہو کہ اور دوں تو وہ لوگ کہیں گے کیا تُو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا کیا تُو نے جنت میں ہم کو داخل نہیں کیا جہنم سے ہم کو نجات نہیں دی تو اللہ تعالیٰ اپنا پردہ کھول دے گا ہجاب کو ہٹا دے گا تو سب سے بہترین چیز جو ان کو دی گئی ہے رب کی طرف دیکھنے سے بہتر نہیں ہوگی سب سے بہترین چیز جو ان کو جنت میں ملی ہے وہ ہے رب کو دیکھنا رب کی طرف دیکھنے سے بہتر کوئی چیز ان کو نہیں ملے گی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو جائے نیک لوگوں کو ہی نصیب ہونے والا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین اللہ اپنا دیدار کرا دے آمین اس لئے کہا نیک لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنی نعمتوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اس لئے نیک عمل کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ کے رحمت شامل حال ہو جائے آیت نمبر پچیس ہے اور آیت نمبر چھبیس بھی خطام محر بند شراب پلائی جائے گی اور کسطوری کی محر لگی ہوگی یہ نیک چیز میں جس کو بھی آگے بڑھنا ہے بڑھ جائے جو آدمی کوشش کرے گا آگے بڑھے گا بڑھ کے اٹھا لے گا تو اس کا فائدہ ہے اگر نہیں کوشش کرے گا تو اس کا نقصان ہے اس لئے کہا آیت نمبر انتیس سے چھتیس کے درمیت مجرمین کیا کرتے تھے دنیا کے اندر مزاق اڑاتے تھے اور ہستے تھے یزحکون ہسا کرتے تھے پھر اسی طرح ہے اشارے کیا کرتے تھے یہ مسلمان لوگ ہیں پھر اسی طرح جہاں جاتے تھے اپنے گھر پر مست رہتے تھے پھر کہا کرتے تھے نیک لوگوں کو گمراہ کہا کرتے تھے جبکہ یہ کافر لوگ مومنوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں آخری آیت کیا کافروں کو اس کا بدلہ ملا کی نہیں جو وہ دنیا میں کرتے تھے یعنی مزاق اڑاتے تھے مل گیا اب وہاں مومنین جو ہے وہ ہس رہے ہیں انہوں کو بتا رہے ہیں دنیا میں تم ہسا کرتے تھے اب آخرت میں ہم ہس رہے ہیں بڑا کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو ناب طول میں کمی کر رہے ہیں اسے ناب پورا پورا کرنے کی توفیق دے اللہ ہم لوگوں کا آمان ناما اللیین میں جمع کر دے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت کی نعمتیں عطا کر دے اللہ اپنا دیدار کرا دے برے لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبینا محمد وعالی وصحب اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ